صدیو جب بھی اسے اچھے توسر ملا ہے اس نے دنیا کے سامنے اپنی ایک نئی پہچان بنائی ہے اور بھارت کے اس یوہ کی ارجا کو پہلی بار اگر کسی نے پہچانا اس دیس کے اس اسری پردھان منتری سے نریندر موڈی جی نے پہچانا جنہوں نے یوہوں کے لیے نیک کارکرم پرارمب کیے خاص طور پر کھیلو انڈیا کھیلو کے مادیم سے ہر ایک گاؤں اس تر تک کھیل کی پرتی یوگتائیں آیوجیت کروانا انہیں آگے بڑھنے کے لیے ایک منچ دینا پردھان منتری سٹارٹ اپ کی یوجنا ہو پردھان منتری سٹینڈ اپ کی یوجنا ہو پردھان منتری روزگار سرجن کی یوجنا ہو ڈیسٹل انڈیا کی یوجنا ہو یہ سبھی یوہوں کو پروتصہیت کرنے کا ایک ابھیان ہے میں بھی دیکھ رہا تھا یوگ منگل دل سے جڑی ہوئے ایک بالی کا وہ سویم بی ٹیک کر رہی ہے اور یوگ منگل دل سے جڑ کر کے پورے گاؤں کو اس کے ساتھ جوڑ رہی ہے اور ایسے انیک یوگ منگل دل یعنی مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ آہے میں دیکھ رہا تھا یعنی پانچ سال پہلے جس ویبھاگ کو کوئی پوستہ نہیں تھا اس ویبھاگ میں آج ستتر ہزار سے دیکھ یوگ منگل دل اور محلہ منگل دل ہیں اور اس میں بھی کیول ہیں ہی نہیں بیبھاگ کی اپر مکھے سچیو نے پینسٹھ ہزار سے ادھک یوگ منگل دل اور محلہ منگل دلوں کو پروتسان سامگری اب تک بترن کرنے کی کاروائی سمپن بھی کر دیئے آپ انوان کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پتہ جو ریٹائر ہو گئی ہیں یا ریٹائرمنٹ ہونے والی ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یوگوں کو کیسے ایک رسنات مقدسہ دی جانی ہے یہ اس کا ایک ادھارن ہے پینسٹھ ہزار اگر ایک یوگ منگل دل میں بیس بھی بچے ہوں گے بیس بھی یوہ یوتیاں ہوں گی انوان کر سکتے ہیں کتنا جیادہ لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کا کارے ہوا ہے ایک بہت اچھا کارے ہے رسنات مک کارے ہے اور آج یہ جو پروتسان سامگری مل لی ہے کتنا اچھا ملا فٹبال بھی ہے بولی بول بھی ہے کیرم کا بوڑ بھی ہے اور ابھی اچھا اور ایک نہیں چار چاروں ایک ساتھ دی جا رہی ہے یعنی آپ چاہیں گے تو پورے گاؤں کو جو پرنہان منتری جنہیں کھیلو انڈیا کھیلو کہ مادیم سے ہر ایک بھارتی کو کسی ایک کھیل کے پرتی جاگرو کرنے کے لیے کہا اور ابھی سانسط کھیل پرتیسپردہ بھی ہوئی تھی گاؤں گاؤں میں ایک ایک سنسدے چھتر میں آٹھ سے دس ہزار یوہ کھیلاری پیدا ہوئے ہیں اور اس کا پینام بھی دیکھنے کو ملا اولمپک میں بھارت کی سب سے بڑی ٹیم گئی اور اولمپک کے اتیاز میں بھارت نے سروادک میڈل بھی بھارت نے جیتے ہیں اولمپک میں بھی پیرا اولمپک میں بھی یعنی بھارت آج ایک نیا بھارت ہے جب نیا بھارت ہے تو نئے بھارت کے نئے اتر پردیس کے لیے ہمارے یوہوں نے بھی کمر کسی ہے اور یوہ کلنیان بھی بھاگ نے جس رشنات میں طریقے سے اس کارکرم کو آگے بڑھایا ہے وہ آبینندنی ہے سرانی ابھی ہے گاؤں گاؤں میں کھیل کا میدان ہو اوپن جم کا نرمان ہو گرامینڈ اسٹیڈیم کا نرمان ہو آج ایک کاری یود دستر پر چلا ہے اور بہت سارے گاؤں میں تو ہم لوگوں نے بیسک سکسہ پریشت کی سکولوں کی کیمپس میں ہی اس کے پریشتر کے پاس ہی کھیل کا میدان بنایا ہے بچے بھی کھیلتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں کو بھی کھیل کا میدان مل جاتا ہے کتنا اچھا کارکرم آئے یعنی کنورجنس کے مادیم سے بیوینہ بھی بھاگ لیٹ کر رہا ہے یوہ کلیانہ بھی بھاگ لیکن اس میں گرامہ بکاس پنچائتی راج بھی بھاگ یا نگر بھی بھاگ یہ سبھی لوگ مل کر اس کارکرم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں راجو سو بھی بھاگ یہ سبھی لوگ مل کر کام کرنے لگتے ہیں تو بچوں کے لئے ایک میدان ملتا ہے ایک کھیل کا میدان ملتا ہے ہماری آن کہا بھی گیا ہے کہ سریر مادیم کھلو دھرم سادنم یعنی ہماری بھارتی منیسہ نے صدیو اس بارے میں مانا ہے کہ اگر آپ ساروی گروپ سے سوست ہیں تو مانسی گروپ سے بھی آپ سوست ہوں گے اس کی میں کوئی سندے ہونا ہی نہیں چاہیے اور جو زیادہ کھیلتے کتے ہیں جو بچے اچھے کھیل پرتسپردہ میں بھاگ لیتے ہیں آپ نے دیکھاو گا کرونا کالکھنڈ میں ان کا کچھ نہیں ہوا جو گھر میں بیٹھ کر کے کارالیوں میں بیٹھ کر کے کیول کھالی دماغ سیطان کا گھر والا کارے کرتے ہیں کرونا ان کو زیادہ پرباویت کرلا تھا اور وہاں ایک استطی آپ سب کے لئے کہ اچھی دسان میں ایک رسناتمک سوچ کو آگے بڑھانا اور یہ کارکرم یہاں پر کیا دوسرا اس بیوہاگ نے کارے اور کیا دیکھیں پیارڈی جوان صدیوں اپکسیت رہتے تھے ان کو پردیس سرکار کے دورہ کتنا پیسہ ملتا تھا سال میں تئیس کروڑ اور ڈیمپل برما جی نے اس راسی کو کتنا بڑھا دیا ایک سو چھپن کروڑ ایک سو چھپن کروڑ اپے گی راسی چلی گئی اور ایک سو چھپن کروڑ راسی نہیں گئی ان کے ماندے کو بڑھا دیا تین سو پیچھتر سے بڑھا کر کے تین سو پیچھان بھی اس بار کیا کر دیا گیا ہی بھی تو یہاں ایک اتصا وردن ہوتا ہے کیسے ہر ایک دسا میں کارے کیا جا سکتا ہے کیسے ان کا رسنات میں کو پیوک کیا جا سکتا ہے کیسے ہم لوگ جیون کے پرتیک چھتر میں کارے کرنا چاہیں گے میں آپ سبھی یوہوں سے کہنا چاہوں گا اکھیل پروتسان کی جو سامکری بھاکنے کارکرم آئیو جت کر رہا ہے سوامی بیوکانند جی کی جینتی ہوگی بارہ جنبری کو بارہ جنبری سے لے کے تئیس دسمبر تک لگ بھاک تئیس سو بیس کارکرم ہوتے ہیں جن کارکرموں کے ساتھ جڑنے کا اوسر ہماری یوہوں کو پرابت ہوتا ہے اور ان کارکرموں کے ماتنم سے گاؤں میں ساماجک سوہارد کی استعاپنا کرنا گاؤں کے یوہاں مل کر کے ایک رسناتمک دسا کی اور اپنے گاؤں کو لے جا سکے سوچھ بھارت مشن کے لکسوں کو پرابت کر کے پورے گاؤں میں سوچھتا کے لکسے کو پرابت کیا جا سکے اور گاؤں میں ایک بہترین ماحول بنا کر کہ اپنے گاؤں کو بھی ہم ایک سمارٹ ویلیج کی روپ میں وکسٹ کر سکیں یہ ہماری یوہوں کا دہیت تو ہونا چاہیے یوہ کلیان میں بھاگ کے جڑے بھی ہماری یوہوں کا دہیت تو ہونا چاہیے سوست کھیل پرتیس پردہ کو آگے وڑھانا بولی بول ہے فٹبال ہے کبڑی ہے یا پھر انیوے کھیل کھوکو ہے یہ سبھی کھیل جو گاؤں میں ایک آنند کا ماحول پیدا کریں گاؤں میں رامللہ کا آیوجن ہو گاؤں میں بھجن کیرتن کے آیوجن ہو گاؤں میں کچھ اچھے رسناتمک کارکرم کے ساتھ گاؤں جڑ سکیں آج اس دسا میں بڑھنے کیا ہو سکتا ہے یاد رکھنا گاؤں بھارت کے ایک آتمتہ کا آدھار ہے ہمارے گاؤں سندر ہوں گے سوست ہوں گے سمبرد ہوں گے تو یہ سوست سندر اور سمبرد کا لاب ہماری دیش کو بھی ملے گا دیش کی آئے پر اس کا سر پڑے گا گاؤں میں ہر ایک دسا میں ایک رسناتمک کارکرم کے ساتھ جڑنا اور یوک منگل دل اور مہلا منگل دل بھی اسی ادیسے سے گٹھت کیا گیا یوک منگل دل انیس سو چھپن سے چلے آ رہے ہیں مہلا منگل دل انیس سو بیاسی میں گٹھت ہوئے تھے اور تب سے لگاتار اپیکسیت دھیان نہیں دیا بیچ کے کال کھنڈ میں اپیکسیت ہو گئے تھے کھیل سامگری نہیں ملتی تھی ان کے ساتھ کوئی سمباد نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں کہاں سے ڈمپل برماجر نے ڈھونڈ کر کے پردیس کے اندر ستتر ہزار سے دیکھ یوک منگل دل اور مہلا منگل دل بنا دی بہت بڑی سنکھا میں بنا دیا بہت بڑی سنکھا میں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی سنکھا اچھا ہے ہر گرام پنچائت میں ہمارا ماننا ہر گراجوس سو گاؤں میں ایک یوک منگل دل یا مہلا منگل دل ہونا ہی چاہیے جس سے وہ وہاں پر رسناتمک گدبدیوں کو آگے بڑھا سکیں پرورتیوہاروں میں سانتی اور سوہرد بنائی رکھنا گاؤں میں کوئی بھی سرجنک کارکرم اس میں سامدائقتہ کا اثر دکھائی دے سوہرد دکھائی دے آپس میں بھائی چارہ دکھائی دے کھیل کوت کی سوست پرتسپردہ کو آگے بڑھا کر کہ اپنے یواؤں کو آگے بڑھنے کے لئے تیار کر سکیں اور انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے جب بیبھاگ اس چیز کو تیہ کر رہا تھا میں سے یاد ہے بڑھا رہا ہوں کرونا کال کھنڈے کم سنکھا میں بچوں کو منگل دل اور یوک منگل دل کم سنکھا میں بلائیا گیا لیکن پسلے کارکرم بڑے بڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے آئیو جن ہوئے ہیں انہیں جن پتوں مجھے جانے کا اثر پرت ہوا اور میں دیکھتا تھا کتنا اتصاہ ہے یوکوں میں اور اسی کو دھیان میں رکھ کے ہماری سرکار نے تیہ کیا دو پرکار کیوزنہ ہی ہم نے تیہ کی تھی کی ہے ایک اسنا تک اور پراسنا تک ہر ایک یوہ کو ہم ٹیبلیٹ اتھوائے سمارٹ فون بیترن کا کارکرم مرتبان میں کر رہے ہیں جو یہ بچی یہاں پر ابھی تھی بیٹے کر رہی ہے ان لوگوں کو ہم ٹیبلیٹ دینے جا رہے ہیں یا تو مل گیا ہوگا نہیں تو مل جائے گا مل گیا دیکھو اس کو مل گیا کھڑے ہو جا تھوڑا دیکھ تو لیں گے لوگ سبھی دیکھو اس کو ٹیبلیٹ بھی مل گیا ہے ایسے سبھی کو ہم دینے جا رہے ہیں پورے پردیس بھر میں لگ وقت ایک کروڑ یوہوں کو ٹیبلیٹ اور سمارٹ فون انہیں ڈشتلی سمارٹ بنائے گا پردیس بکاس کی ایک نئے باہدان پر آگے بڑھ کر کے دیس میں نمبر ایک کا پردیس بنے گا اس دیسہ میں ہم لوگ پردیس کے اندر اس کاروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں دوسرا میں نے کرونا کال کھنڈ کے دوران دیکھا تھا ایک سمسیات جب لوگ ڈاؤن لگا ہمارے پندرہ ہجار بچے کوٹہ میں فنس گئے تھے وہ کوچنگ کر رہے تھے اور کوچنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ راجستان کی سرکار نے سیوک کرنے سے انکار کر دیا تھا میں نے یہاں پہ اپنے ادھکاریوں سے بات چیت کیا کیسے ہوگا کیونکہ سبھی پریوار کے اے بھاوک پریسان تھے ہر ایک ماں باپ پریسان ہو گئے ان کے بچے بہار ہیں کرونا آ گیا لوگ ڈاؤن ہے آوہ گون کے ساتھ ان بند ہیں کچھ بھی نہیں مارکٹ بند ہیں سب کچھ بند ہیں کیسے ہوگا تو اس سمیے میں نے یہاں سے جب راجستان سرکار نے سیوک کرنے سے انکار کر دیا تو پھر میں نے پانچ سو بسیت یہاں سے بھیجی اور ان سبھی بچوں کو سرکست واپس ان کے گھروں تک پہنچانے کے لئے ہم لوگ نے یہاں سے فورس بھی بھیجی بسیس بھی بھیجی ان بچوں کو واپس لائے ان کو ان کے گھر تک پہنچائے اور تب میں نے کہا تھا کہ ان بچوں کو آنے والے سمیے میں اتر پردیس نہ چھوڑنا پڑے اس کے لئے ہم لوگ پرتیوگی پرکساؤں کی تیاری کرنے کے لئے ابھیودہ کوچنگ کی ایک بیوستہ پرارم کریں گے اور آج پرتیس کے اندر ہر ایک جن پر میں ابھیودہ کوچنگ پرارم ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے اس سے جڑنے والے بچوں کو آف لائن یا آن لائن اگزامنیشن کی تیاری یا اپنا پرپریشن کے لئے ہم نے ٹیبلیٹ دینا پرارم کیا دس ہزار ایسے بچوں کو اب تک ہم ٹیبلیٹ اپلبد کروا چکے ہیں جو ابھیودہ کوچنگ کے ساتھ نیٹ کی تیاری جے ای کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ کے جو ہیں این ڈی اے کا سی ڈی ایس کا یو پی ایس سی کا یا کسی بھی پرکسہ کی تیاری کر رہے ہیں ان پرتیوگی پرکساؤں کی تیاری کرنے کے لئے ہم لوگ ان کو یہ سوگدھاوی پلبد کروا رہے ہیں پردیس کا یوہ پرتیباز سالی ہے اتصا اور امنگ کے ساتھ میں ہے اس کو ایک رسنات مگدسا دینے کا کار یوک منگل دل اور محلہ منگل دل کو کرنا چاہیے یہ دونوں اس کے ساتھ جڑ کر کے کارے کر رہے ہیں آج کے سوسر پر یہ پروتسان سامگری جو یہاں پر وطرت کی گئی ہے یہ پروتسان سامگری پردیس کے اندر لگ بھگ پچیس ہزار محلہ منگل دل اور یوک منگل دل کو پلبد آج کرائی جاری ہے میں اس کے لئے یوک کلیوہ کلیان وفاق کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں اپنی سب کاملہ ہی دیتا ہوں اور بسوات پریکٹ کرتا ہوں کہ وہ سبھی اس اویحان کے ساتھ جڑ کر کے پوری پردیس کے ہر ایک گاؤں میں نہ کیول کھیل کود کے کارکرم بلکہ گاؤں کو رسنات مگدسان میں آگے بڑھانا گاؤں کی وکاس کی پریوسنوں کو سمی بڑھدھنگ سے آگے بڑھانے کے لئے ایک اچھت ماحول بنانا اور گاؤں میں ایک سکارت مگور جا کا سنچار کرنے میں اپنا یوگدان دیں گے آج کے اس وصور پر میں بیبھاگ کو دھنے بات دیتے ہوئے آپ سبھی کو پردیس بھر کے سبھی منگل یوگ منگل دل اور مہلا منگل دل کو ہردے سے اپنی بدھائی اور سب کاملہ ہی دیتا ہوں دھنے بات جائے ہیں